مینپوری میں انسانیت کو تار تار کرنے والے ایک خبر آئی ہے جہاں یہاں اگوا کر پہلے ماں بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور گھٹنا مینپوری کے تھانا کررا کے سگونی گاو کی ہے یہاں آٹھ دنوں سے ماں بیٹی گاہت تھیں شکروار کو دونوں کا مبھیر حالت میں ملی علاج کے دوران دونوں کی موت ہو گئی پہلے ماں کی موت ہوئی اور پھر بیٹی نے بھی دم توڑ دیا بیٹی نے اپنے بیان میں بتایا کہ کچھ لوگوں نے دونوں کا افرن کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کئی دنوں تک گینگ ریپ بھی کیا گیا دراصل سگونی کے ایک ماں اور بیٹی آٹھ دن پہلے رہس میں ڈھن سے اللہ پتہ ہو گئی راجیش نے کافی خوجبین کی لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چلا پیڑت نے تھانا کررا میں مدد کی گوہار لگائی اور لیکن ماں میں لیکن تھانے میں تحریر بھی دی لیکن ریپورٹ بھی درج نہیں کی گئی اور شکروار کو پیڑت پریوار کو خبر ملی کی کٹرا روڈ کنارے ماں اور بیٹی بے ہوش پڑی ہیں جس کے بعد موقع پر پہنچ کر پریوار والوں نے ماں اور بیٹی کو اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے ماں کو مرت گوشت کر دیا جبکہ بیٹی کو پی جی آئی سیفائی میں بھرتی کر آیا گیا سلال پلس کری سرکشہ میں لڑکی کا علاج کر رہی ہے بتا دیں آپ کو مہنپوری میں آخرکار انسانیت تار تار ہو گئی اور آخرکار پہلے ماں بیٹی سے گینگریپ کیا گیا اس کے بعد خیت میں فیک دیا گیا قریب آٹھ دنوں تک سے لا پتہ چل رہی تھی ماں بیٹی آخرکار جہاں ماں کی پہلے ہی موت ہو چکی تھی اس وقت مہنپوری میں تار تار جہاں انسانیت تار تار کر دینے والی جو خبر سامنے آئی حیران کرنے والی خبر ہے پہلے ماں بیٹی کے ساتھ قریب آر دنوں تک لگاتار گینگریپ کیا جاتا رہا اور اس کے بعد انہیں زہریلہ پدار کھلا کر انہیں خیت میں فیک دیا گیا پیڑت جو پریوار کا پریجن تھا مہلا کا پتی تھا وہ لگاتار گوہار لگاتا رہا اتنا ہی نہیں اس نے کئی بار تحریر بھی دی شکایت درج کرانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوزود بھی اس کی پولس نے کوئی ریپورٹ درج نہیں کی اب معاملہ سامنے آت اب جا کر پولس سکتے میں آئی مکلی کے ساتھ پریف گار راب مکلیس اور سننل کے یہاں دو آدمی ہیں سننہوں نے ریپ گار راب بی بی کے ساتھ اور لڑکی کے ساتھ اس کے بعد سات دن باپ آٹھ میں دن وہ کسنی چھوڑی ہم نے ریپورٹ دلوائیہ صاحب 18 کاری کو میری ریپورٹ نہیں لگی لیا تو آخر مہنپوری سے یہ بے حد گمبیر معاملہ سامنے آیا اور زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے سمواد آتا نظیم صدقی اس وقت جڑ گئے نظیم جانا چاہیں گے پولس ابھی تک کیا کاروائی کر رہی ہے آٹھ دنوں سے ماں بیٹھی لاپتان تھی اس کے بعد بتا جاتا ہے کہ زہری لاپتان کھا کر انہیں کھلا کر انہیں فیک دیا گیا کھیت میں اس میں ماں کی بھی موت ہو گئی نظیم مہنپوری کا معاملہ اور ایک ماں بیٹھی آٹھ دن سے غائب تھی لگاتار ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا رہا اور آخر کار انہیں زہریلا پدارت کھلا کر کھیت میں پھیک دیا گیا ماں کی تتکال موت ہو گئی اس کے بعد بیٹھی کی بھی موت ہو گئی کیا کہیں گے پولس کی لاپرواہی پر یہ گھٹنا ہے دکھت گھٹنا ہے اور راج کے حالات کو پلگٹ کرتی ہے راج میں مہلاؤں کے ساتھ ہو رہے ہیں دوراچار کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ گھٹنائیں درد نہیں ہو رہی ہیں اور سائد جہ دن یہ گھٹنا ہوئی اس دن سے اگر پولیس تکری ہوتی درد نہیں تو ان کی جان کو ہم بھرنے کے بعد راج میں دوراچار تو ہو رہا ہے دوراچار کے بعد جو دوراچاری ہیں جو اس طرح کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں وہ اس کے بعد ان کو اپنا مان بھرنے کے بعد ان کی جان لینے میں بھی گریج نہیں ہے اور جس طرح سے جاری رہا پدار کھلایا گیا ہے وہ تو ایک پکش ہوا دوسرا پکشی ہے کہ پولیس امانوی ہو گئی ہے اور امانویتا کے قارن وہ جن گھٹناوں کو نجر انداز کر رہی ہے لگاتار آپ سماچارز پڑھ رہے ہیں وہ یہ سا دن بتا دیئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح وجہ سے کچھ اچھی خبریں اٹھیں پر جو گھٹنا ہے جن گھٹناوں پر ہم کو ایکشن دینا پڑتا ہے وہ من دربیت کرتا ہے پولیس کے دیوہار کو پولیس کے کارے پڑھانی کو آکر ان کے دھر پر بھی ماں بیٹیاں ہیں جو نہیں ہو اس بات کو سمجھتے ہیں جو جہاں پر تینات ہیں اگر یہ گھٹنا سنگیان میں ان کے آئی تو اس کو توراں سے افائی آر جرد کے پتا کرتے تھوڑا پریاض کرتے تو کسکم جہان تو بچ جاتی ہیں بلکل وجہ بادور جی سوال یہی اٹھ رہا ہے آٹھ دن سے یہ لاپتا تھی ان کا اپرن کیا گیا تھا اور آٹھ دن تک یہ سلسلہ لگاتا چلتا رہا کئی بار جو پیڑ تھے اس نے شکایت درج کرانے کی کوشش کی افائی آر کرانے کی کوشش کی لیکن بھگا دیا جاتا تھا اسے آخر یہ رویہ کیا عام جنت آخر جاہے تو کہاں جاہے نہیں نہیں جس میرا پھر سوال یہ ہے جو اخیلے چیادو یہ کہتے ہیں اتر پتیس میں آن لائنے بھائی آر کرنے کی صوبیتہ ہے مہلاوں کے لیے تمام دس نبی سے لے کے ویڈیسوں تک میں اس کا پرچار ہو رہا ہے آج ہی آپ کے محسوبے پکٹی دیکھ رہا تھا موکر منتری کے پتنے نے دفت نبی کا چکر کیا ویڈیس میں جا کر کے سارے پرچار ہو رہا ہے لیکن یہ سارے جو ایپس ہیں ساری جو تکنیکی ہے ان کو پریوک کرنے والے جو پولیس کرمی ہیں ان کو نردیس کون دے رہا ہے جب صلی اللہ راڈی کے جو سماج وادی پارٹی کے کارلے ہیں وہ تو تھانوں کا روپ لے لیے ہیں وہاں کے نردیس کے پاس کام کاروائی ہوتی ہے اور صرف مہنپوری تو مولایم سنگھ کا اور یہ آدھو اس سائفائی پریوار کا اپنا پرواہ اس کا چھتر ہے اس پرواہ کے چھتر میں دروکہ سپائی اور کپٹان شیو کے کیا ہو کہا تھا کہ بینہ ان کے کہے ہو کوئی افائیار بھی کر دے کوئی گھٹنا بھی تفسیز بھی لگتے یہ ایک طرح سے سماج وادی سارکار پر کے ماتے پر کلنک ہے یہ گھٹنا ان اس پوری گھٹنا کرم میں جن لوگوں نے افائیار نہیں لکھا جن لوگوں نے لاپروہی بڑھتی ہے ان پر توریس کاروہی ہونی چاہیے جی ویجے بہدور جی اہم سوال یہاں پر یہ کہ سرکار کسی بھی دل کی ہو کوئی بھی پارٹی سرکار میں آئے کیا پولس کو اپنی ذمہ داری نہیں نبانی چاہیے کیا پولس کسی سرکار کسی پارٹی کے پخش میں اپنی شپت گرنٹ کرتی ہے یا ہم جنتہ کی سرکشہ کے لئے شپت گرنٹ کرتی ہے جب اسے نوپنی ملتی ہے آپ کا ایک دم سوال جائے جائے اور میرا یہ کہنا ہے چاہے بسپا کا راج رہا ہو چاہے سپا کا راج رہا ہو دونوں سرکاروں نے راج کی پولس کو اپنے کہہ در گروپ میں پریوک کیا اور جب اپنے کہہ در گروپ میں یہ پریوک کرتے ہیں تو یہ جو چاکر پولس ہے ان سماج باتی پارٹی نیتاؤں گا کہ تو نت مستق ہے کہ آپ نے دیکھانے کی گورکپور میں کس طرح سے ایک مالی کو اٹھا کر بند کر دیا گیا اور آگرا میں یہ پولس پارٹی کا جنڈے کا لگا ہے گھوم رہا تھا یہاں پر بھی جو گریب ہے اس کے ساتھ آٹھ دن سے بھائی آس کے نئے لکھر لکھی جا رہی ہے اور آجم کھاں کی بحثوں کھوڑنے کے لیے پوری کی پوری پولیس لکھی رہی یہ جو چاکری کرتی پولیس ہے اترپدیس کی یہ دکت یہ ہے وہ عام آدمی کی شرکتہ نہیں کر پا رہی ہے عام آدمی کے ساتھ وصولی کا کام کرتی ہے ان کو ترس کر رہی ہے ان کو پریسان کر رہی ہے سرکار کیول مہج بیگیاپنوں پر گوشناوں پر مہلے سرچے کے دعوے کر رہی ہے جی ویجے بہدور جی کیول یہ ایک ماہ بیٹی کا معاملہ نہیں ہے ایسے کئی اور معاملے آئے اس میں تو حالاکہ ایک ہفتے تک لگاتا ریپ کیا جاتا رہا ماہ بیٹی کے ساتھ اور آخرکار ان کی جان بھی کہیں نہ کہیں لے ہی لی گئی دونوں کی جان بھی چلی گئی لیکن آخر سوال اب بار بار یہی اٹھتا ہے کہ ایسی پولیس صدرے گی کیسے چلی چلی ویجے بہدور جی اسے سمپر ٹوڑ گیا ہے لیکن بتا دیں آپ کو بہت اہم معاملہ آخر ماہ بیٹی کی موت بھی ہو گئی ہے بتا دیں آپ کو دراصل مہنپوری پولیس اب سمچار پلس کے کچھ اہم سوال ہیں مہنپوری پولیس کی کاروائی پر ونگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں اتنا ہی نہیں گھٹنا کے بعد سے سوالوں کے گھیرے میں مہنپوری پولیس لگا تارا گئی ہے اور جب مرطق کے پتی نے آٹھ دن پہلے پولیس کو خبر کی تھی تو کیوں کوئی کاروائی نہیں کی گئی پولیس کے ذریعے مرطق کے پتی نے کوررا پولیس کو بھی دی تھی غائب ہونے کی لکھت جانکاری لیکن پولیس نے آکر کیوں درج نہیں کی گمشدگی کی ریپورٹ یہ تمام اہم سوالیاں پر کھڑے ہوئے ہیں سڑک کنارے ماں بیڑی کے اچھی تواستہ میں ملنے کے بعد پولیس نے صرف گمشدگی کی ریپورٹ ہی کیوں درج کی اور آٹھ دن بعد تک پولیس نے کیوں معاملہ درج نہیں کیا بھئی ماں کی موت ہو جانے کے بعد بھی پولیس نے مقدمہ درج کیوں نہیں کیا چلی بڑھتے ہیں آگر دردہیش کے لوبیوں کی پٹائی سے ایک محلہ کو گرب میں ہی اپنے بچے کو گوانا پڑ گیا معاملہ کازگنج کے ڈنڈوارا کا ہے جہاں مائکے کی طرف سے پچاس ہزار روپے اور بھائی کا انتظام نہیں کرنے پر محلہ کی پہلے تو جم کر پٹائی کی گئی بعد میں اسے گھر سے باہر نکال دیا گیا پیڑت محلہ کی معنی تو آروپی پتی اکثر اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا پیڑت اب انصاف کے لیے وہ دہیج کی عوض میں جم کر اس کی پٹائی کی گئی اور آخر کار اس نے اپنی بچے کو گرب میں ہی گوا دیا گرب میں ہی موت ہو گئی معصوم کی فروکہ بات کا محلہ آخر پٹائی کی بعد پیڑت محلہ کو گھر سے باہر بھی نکال دیا گیا اب دردر تھوکنے کھا رہی ہے گوہار بھی لگا رہی ہے پرشاہ سن کے ساتھ تھانے میں ایک محلہ اس طرح کا پکاش میں آیا ہے کہ ایک محلہ کی جس گھر میں شادی ہوئی تھی اس گھر میں کچھ نائی تفاقی ہو گئی یا کچھ مدھے دیواد ہو گیا اور اس گھر نے گھر کے کچھ انے پریجنوں کے خلاف مار پیٹے اور دردوہوار کی شکایتیں کی ہیں اس پر مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے مقدمہ قائم کرنے پر جو اچھی تتھے پائے جائیں گے شاکش ملے گے اس رادشوں کے عدار پر تتکالکار نہیں کی جائیں آخر کار یہ محلہ اب گوہار لگا رہی ہے کہ اسے انصاب دیا جائے دراصل دہیش کے لیے اس کے پتی نے اس کی بری طرح سے پٹائی کی جس کے چلتے اس کا جو معصوم بچہ اس کے پیٹ میں تھا وہ گرب میں ہی اس کی جان چلی گئی انیل ورما ہمارے سمباد داتا اس وقت جڑ گئے ہیں انیل کیا پولس کیا کاروائی اب اس آروپی پتی کے خلاف کی جا رہی جس نے جگہ نے آروپ کیا ہے جگہ نے ورداد کو انجام دیا ہے پرخان سے یہ قائم گن کتوالی چھت کا معاملہ ہے اور وہاں یہ محلہ کئی دن تک چکل لگاتی رہی تھانے کی اور اس کے بعد میں بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی جس کے بعد میں یہ پولس عدکشت جی کے پاس آئی ہے اور انہوں نے جب مقدمہ درج کرنے کاجیس کی آئے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کی کیا کاروائی رو پاتی ہے ابھی تک تو پولس نے اس کی کوئی مدد نہیں کیے جی آخر کار کوئی شکایت درج کی گئی ہے کوئی اور آپ کہیں کوئی ابھی تک مدد نہیں ہوئی کوئی شکایت درج کی گئی گوہار لگاتا اور وہ عالادی کاریوں کے سامنے بھی لگا رہی ہے پولس عدکشت نے نردیف دیئے ہیں مقدمہ درج کرنے کا مقدمہ درج ہوگا اس کے بعد میں کچھ کاروائی بتائی ہیں اس کے بعد میں ایس پی نے نردیف دیئے ہیں انہیں لگا ہے کہ اس کے سام جاتی ہو رہی ہے تب انہوں نے نردیف دیئے ہیں کہ اس کی ریپورٹ لکھ کر کے جو تات تتھ ہیں سات چھ ہیں اس کے آدھار پر کاروائی کی جائے جی انیل کے یہاں پر دو معاملے نہیں بنتے ایک تو دہیج کے لیے آپ پرطاڑت کر رہے ہیں دوسرا آپ نے اتنا پیٹا کی ایک معصوم کی بھی بلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی لیکن معصوم کی جان بھی گئی ہے ہاں بلکل تفاہم بہت گمدھیر معاملہ ہے اور معیلہ تو اتنی پیلیس ہے ہم نے اسے بات کی تو اور پوچھا کی کیا آپ پتی کے ساتھ جانے جانے کی ستھی اب نہیں رہ گئی ہے اور اب تو ہم اپنے پتی کو سجا علاقے ہی رہیں گے اور اس لئے ہی ہم نکلیں اس لئے ادھکاریوں پاس آئیں چاہتی ہے جو جس طرح سے اس کے ساتھ ویوہار کیا گیا ہے اس کے معصوم کی بھی جان لے لی گئی شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے تو فروخ آباد میں ایک پتی ایسا ہیوان بنا کی پتی پتنی کے رشتے کو ہی داگدار کر دیا اس صرفرے شخص نے اپنی نئی نویلی دولہن کو اپنے بہنوئی بھائی اور چار دوستوں کو سونپ دیا معاملہ محمد امین خان محلے کا ہے یہاں رہنے والے دھرمیندر نے پتنا کی لڑکی سے شادی کی اور ویدائی کے بعد پتنی کو گھر لانے کے بجائے بہنوئی کے یہاں لے گیا جہاں بہنوئی نے نئی دولہن کا ریپ کیا پیڑت پتنی نے اپنے پتی سے شکایت کی لیکن انس نے انسونا کر دیا اور جب اپنے پتنی کو جہاں وہ گھر لیا تو وہاں بھائی کو بھی پتا پتا کے ساتھ آ کرتھانے میں مقدمہ درج کر آیا ہے بھرکواباد ایک اور گمبھیر معاملہ سامنے آیا پہلے شادی رچائی ایک شخص نے اور اس کے بعد اپنی نئی نویلی دولہن کو اپنے بہنوئی کو سونپ دیا اس کے بعد اپنے بھائی اور دوستوں کو سونپ دیا جس کے بعد جہاں لگاتار کرموال لوگوں نے ریپ کو انجام دیا ایک شکایت ابھی یہ پرابت ہوئی ہے کہ پتنا کے رہنے والی ایک مہیلہ سے رکھاباد کے رہنے والے ایک پروش سے اس کی سادھی ہوئی سادھی ہونے کے بعد ان کی شکایت ہے کہ اس نے اس کے ساتھ دربیوہار کیا دوست کرم کیا اور ان کے روپے پیسے کچھ جیورات اپر اچھی جھپٹ کر لیے مارا بیگا اس شکایت کے اوپر ابھیوگ پنجلیت کرانے کیا دیش دیئے کہیں مقدمہ قائم کر کے جو بھی تتھر ہوں گے ان کے انسان کاریوائی کری جائے گی بڑھتے آگے اور ادھر بجنور میں ایک ایسی درگاہ ہے جہاں دوشواز کی نام پر علاج کا ایسا خیل ہوتا ہے جس دیکھ کر آپ بھی دانتوں تلے انگلیاں دبالیں گے جو یہاں بجنور کو دوار کی سیمہ سے سٹھے جفرا پیر کے جنگلوں میں حضرت لال شاہ بابا کی مجار پر علاج کی نام پر تمام اچھے خاصے انسانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ہر بیماری کا علاج کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے علاج کرنے والی محلہ موہ سے سیچی بجا کر بھولے بھالے لوگوں کو بے وکوب بناتی ہے یا ڈھوگی محلہ تیل اور پانی کے ذریعے علاج کرنے کا دعویٰ کرتی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ بابا کی دربار میں آ کر ہر مرد کا علاج سمتھو ہو جاتا ہے درگاہ پریسر میں انسانوں کو جانوروں کی طرح ہاتھ پہر باندھ کر علاج کیا جاتا ہے بجنو اور ظلہ پرشاسن معاملے سے پوری طرح سے انجان کیا کسی بڑی انہونی کا انتظار کر رہا ہے بجنو اور کا پرشاسن اور سوافت محکمہ یہ تمام ایسے سوال جو آپ کھڑے ہو رہے ہیں یہ تصویریں دیکھئے آپ آخر کار یہاں درگاہ پر لوگوں کو لائے جاتا ہے اور انہیں باندھ کر زنجیروں سے باندھ کر ان کا علاج کیا جاتا ہے تیل اور پانی بتا جاتا ہے کہ تیل اور پانی سے ہی ان کا علاج کیا جاتا ہے یہ تصویریں دیکھ کر حیران کرتی ہیں آج کی آدھنے کی یگ میں بھی کیا اس طرح کی باتوں میں لوگ وشواس کرتے ہیں اور کرتے ہی نہیں بلکہ یہ تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ یہاں پہنچتے ہیں اپنے پریجنوں کا علاج کرانے کے لیے تیل اور پانی مریض پانی پیئے گا چسر کے اندر مریض نہیں رکھے گا آگئی سمجھے یہ ہوای بغیرہ نہیں رکھے گی کوئی توبہی بغیرہ نہیں کچھ نہیں صرف تیل اور پانی زیادہ ہوتا ہے جانے ایک مریض کتنے دل میں صحیح ہو جاتا ہے مریض کو ٹھرم لگتا ہے اس میں ہوای بغیرہ ہوتا ہے اور شراتی آپ نہیں سمجھ لے گا جسے بھوچ پرے دول کے بجنور میں ایک درگاہ پر جہاں یہ اندر وشواس کے نام پر آخر کیسے کیا کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ تصویر صاف ہوتی ہے عرشد زیدی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بجنور سے ہمارے سمب وعد آتا عرشد آخر کب سے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور کیا پرشاسن کی اس پر نگاہ نہیں گئی دیکھیں پریشان بتانا چاہوں گا یہ درگاہ جو ہے حضرت لامشاہ باہوہ کی درگاہ ہے اور یہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے بجنور چل رہی ہے اور آپ کو تجھ میں دیکھ سکتے ہیں کھلے ہم جو ہے مریضوں کو بان کر علاج کیا جاتا ہے وہ بھی تیل اور پانی کے ذریعے ہم نے ایک ڈی ایم سے بات کرنے چاہیے تو ڈی ایم نے اس بارے میں کھل یہ گولنے کو منع کر دیا پریشان تو کھلے ہم نے کہا جائے سبھی مذہبوں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر علاج کر رہتے ہیں اور ہماری جو افتری بیغم ہے جو مزار کی مکیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آنے سے کسی بھی طرح کی بیماری ہو ہر بیماری کی جو ہے شفا اس مزار پر ہے پریشان تو کھلے ہم نے کہا جائے تو یہاں کھلے ہم نے اس طرح سے باندھ رکھا ہے ہماری جو مریض ہیں جو مامو جی سے مریض ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے ہم بلکل ٹھیک تھاکتے اور ہمیں جبرن جو ہے باندھ کر یہاں پر لائے گیا اور ہتھکڑی پینا کر کے لائے گیا کئے کئی دن سے مریض یہاں پر پریشان پڑے ہوئے ہیں لیکن پریشان کی اور اس طرف بھی ہاں نہیں ہے بلکل ارشد کیا سوال یہاں پر یہی اٹھ رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں یہ کہیں اندرشواز بڑے پیمانے پر یہاں پیمپا ہوئے دوسری طرف کیا پریشان کسی اب حادثے کا انتظار کر رہا ہے جب کوئی حادثہ ہو جائے گا تب ہی پریشان کوئی قدم اٹھائے گا بلکل جاہی سی بات ہے پریشان سے کئی ظالوں تو یہ کھیل چڑھ رہا ہے مزار پر اس طرح سے لوگ بندے ہوئے ہیں زنزیروں میں بندے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کسی کے پیر بندے ہوئے ہیں اور علاج کرا رہے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں تبیروں میں جو اپنے پر دیکھ رہے ہیں اور جو مزار کی مکہ ہے وہ کھلے آم کہہ رہی ہے کہ بابا اس مزار پر آنے پر جو ہے یہاں پر ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور کس طرح سے جو مائلہ ہے بچے یہ لڑکے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اور میری پوری یہ رائے ہے کہ یہ بیٹرہ سے گھونگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اندوشوا سے کھل ملا کر کہا جائے پہ چاندھ جے چلے شکریہ شہد آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے بجنور میں یہ اندوشوا کا کھیل ابھی بھی جائے حدر آگرہ کے دھانہ ہری پروت علاقے میں پتی سے معمولی کاسونی میں محلہ نے اپنے نو مہینے کے بچے کے ساتھ خود کو آگ لگا لی جس میں بچے نے موقع پر ہی دم توڑیا اور محلہ کی علاج کے دوران موت ہو گئے دراصل لنگڑے کی چوکی شیطر میں چوبیس ورشی نیتو اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی نیتو کا پتی جوتے کے کار کھانے میں کام کرتا ہے شراب پینے پر نیتو کا اپنے پتی سے جھگڑا چل رہا تھا گھٹنا والی رات بھی نیتو کی کہا سنی اپنے پتی سے ہو گئی جس سے غصائی نیتو نے خود کو کمرے میں اپنے نو مہا کے بچے کے ساتھ بند کر لیا اور آتما دہک کر لیا موگے پر پہنچی پولس نے نیتو کو گمبیر حالت میں ایسن ایمرجنسی میں بھرتی کر آیا جہاں اس نے دم توڑ دیا ایک نیتو نام کی مہلہ اپنے شرابی پتی سے بہت پریشان تھی گھر میں ڈیلی مار جھگڑا مار بھی ٹھوتی تھی اس سے پریشان ہو کر اس نے سویم کو اور اپنے نو سال کے بچے کو بھی آگ لگا دیئے بچہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور مہلہ بھی نائنٹی پرسن سے اوپر جل چکی ہے ہسپیٹل میڈ میٹ ہے اس کا بیان بھی کرا دیا گیا ہے مجید کے سمکش میں اور آواشہ کروائی کیا گیا مراد آباد کے سبلائن علاقے میں دیر رات سے لے کر ایک شخص کی ہتھیہ کر دی گئی بتا دیئے آپ کو دراصل پروپرڈی کا دھندہ کرنے والا نور محمد اورف گبر محلے کے ایک گھڑ سے رنجے شرکتا تھا دیر شام اس کا فہیم نام سے کے سٹوریے سے بیواد ہو گیا دوران فہیم نے ہتھیہ کی دھمکی بھی دی گبر نے اس ماملے کی شکایت پولس عدیقاریوں سے بھی کی تو پولس نے دوش دے کر پہیم کو پکڑ لیا تھا جب دیر رات گبر بائیٹ سے گھر آ رہا تھا کچھ بدماشوں نے اسے گھیر لیا اور گولیوں سے چھلنی کر دیا پریجانوں کا آروپ ہے کہ فہیم نے اپنے بھائی اور بھتیجوں سے گبر کو مروایا ہے وہیں پولس نے شف کو قبضے ملے دیا ہے اور موقع پر بھاری پولس بلتائنات کر دیا گیا ہے پولس حاروپیوں کی دھر پکڑ میں جھٹی ہوئی ہے اور ادھر خوشان بھی میں تین دن پہلے ملی محلہ کی لاش کی پہچان کر لی گئی ہے باملہ مہیوہ گھاٹ کے یمنا ندی پر بنے پل کے پاس کا ہے جہاں محلہ کی پہچان عیشہ کی روپ میں ہوئی ہے دراصل دو سال پہلے عیشہ کی شادی ایس آئی گیانیندر سنگھ سے ہوئی تھی پریجانوں کی معنی تو گیانیندر سنگھ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اس بات کو لے کر دونوں میں ویواد بھی ہوا تھا پیر پریجان اب ایس آئی گیانیندر سنگھ پر ہتیا کا آروپ لگا رہے ہیں پریجانوں کی شکایت پر پولس نے مقدمہ بھی درچ کر لیا ہے دینانگ 19 تاریخ کو مہیوہ گھاٹ پیمنا کے پھول پر ایک اگنات محلہ کی سرکتیلاس برامت ہوئی تھی آوشک کاروائی کرنے کو پراندوس کے پہچان کیلئے پریجان نے پریاس کی اور پریاسوں کے خلاص روکے اگنات ہوا کہ اکتلاس سریوتی عیشہ سچان کی ہے جو کھاکا دیو تھانا کارتپور کے رہنے والی ہے جہاں ان کے اپارن کا بھیوک درچ کیا گیا ہے پوست مہتم کے بعد آوشک کاروائی سسپی کانپور کو بھیجا جائے گا جس میں اکرم کاروائی وہ عمل ملائیں گے اور صبح میں کڑنے پس دھڑلے سے اپنے پیر پسار رہے ہیں شہر کوئی بھی ہو ہر جگہ سے بچوں کے اپھرن کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں گورکپور میں بھی بدماشوں نے چار سال کے ایک بچے کو اگوا کر لیا اور تیز رفتار سے بھاگ رہتے ہیں کار میں بچے کے رونے کی آواز سن کر سماچار پلس کی ٹیم نے اس کار کا پیچھا کیا تو کار چالکوں نے بچے کو کار سے باہر بھیگ دیا اور فراب گئے سماچار پلس کی ٹیم نے بچے کو جنگہ ہاتھ آنے کی پولس کو سوپیا ہے جس کے بعد پولس ماسوم بچے کی پتا کی تلاش میں جڑ گئی ہے پلحال بچے اپنے گھر کے بارے میں کچھ نہیں بتا پا رہا ہے وہ بس پتا کا نام پرکاش اور اپنا نام راہل بتا رہا ہے ہمارے اپنے درشکوں سے اپیل ہے کی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے بچے کو اگر آپ پہچانتے ہیں تو پولس کو فوراں خبر کریں اور ایک ماسوم کو اس کے ماتا پتا سے ملوانے کا نیک کام کریں ونیو پی سرکار کی یوجنہ مڈے میل پر گرہنڈ لگنا شروع ہو گیا ہے سرکار کی یوجنہ پوری طرح سے ہوا ہوای ثابت ہو رہی ہے دراصل تمام کوششیشوں کے باوجود بھی کئی اسکولوں میں چھاتر نہیں پہنچ رہے ہیں جس کے چلتے سکول پوری طرح سے سونسان پڑے ہوئے ہیں جبکہ ادھیاپا کی سکول پہنچ رہے ہیں آپ کو بتاتے کی سرکار نے سوخہ گرست علاقے میں گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی سکولوں میں مڈے میل کا اعلان کیا تھا وہیں شیاسن کے سادیش سے سب سے زیادہ پریشانی ٹیچروں کو ہو رہی ہے لہٰذا سادیش کے خلاف شکشک سنگٹھن سڑکوں پر اتر آئے ہیں شکشک گرمیوں میں مڈے میل بٹوانے کے یہ تیار ہی نہیں دکھ رہے ہیں ہم روز پردسن کرتے ہیں کہ جنپد آگرہ کے جتنے بھی بدیالہ ہیں سبھی بدیالہوں میں گریشمہ کا اپکاس میں ہیں مڈے میل کے تحت کھانا پٹوایا جائے گا یہ بہت ہی ادھیاپک بیرودی ہے ہمارے اتنی گرمی بہنکر گرمی میں چھاترائیں بیمار ہو جائیں گے یہ ایم ڈی ایم یوجنا صرف کاغجوں پر چلے گی کروڑوں روپے کا گھوٹالہ ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساسن اس ساسنہ دیس کو جن برودی ساسنہ دیس کو باپس لے جب تک یہ دیا انہوں نے واپس نہیں لیا تو ہم اندولن کرنے کے لیے بات دے ہوں گے اور بھیشن گرمی نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے پورا صوبہ اندروں بھیشن گرمی کی چپیٹ میں ہیں رازدانی لکنو کے آس پاس کے تمام علاقے اندروں بھیشن گرمی یہاں پر پڑ رہی ہے شکروار کو لکنو کے آس پاس کے علاقوں کا تاپوان 43.1 ڈگری تھا جسے اس سیزن کا سب سے گرم دن مانا جا رہا ہے بھیشن گرمی کی وجہ سے سڑکوں پر سناڈہ پسرا گیا ہے لوگ گھروں اور دفتروں میں ہی قید رہنے کو مجبور ہیں جو باہر نکل رہے ہیں انہیں تھنڈے پیپدارتوں کا ہی سہارا لینا پڑ رہا ہے یہ چار تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں گرمی کا کہر گرمی کا کہر لگاتا چاروں جگہ پڑ رہا ہے لکھنو ہو بریلی ہو گرکپور ہو یا دیوریہ لگ بھگ پورے پردیش میں کمویش تصویر ایسی ہی ہے لکھنو میں بھی پارا لگاتار چرسہ چلا جا رہا ہے اب لوگوں کو پیپدار تھے پیپدار تھنڈے پدارتوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے وہیں بریلی کی بھی تصویر ایسی ہی گرکپور اور دیوریہ میں بھی تاپمان لگاتار بڑھتا جا موسم لگاتار اپنا کہر برپائے ہوئے ہیں جی ہاں پارا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کل کی بات کریں تو 42 دگری ٹیمپریچر کے بعد آج صبح سے جو تاپمان نوٹ کیا گیا ہے صبح تل کے 48 دگری کے قریب تھا یہاں پر ایک ساتھ ہمارے موجود ہیں ان سے بات کریں گے یہ آپ کہاں جا رہے تھے کیا ہوا ہم جا رہے تھے لکھنوں کے باہر جب دیکھا اتنی گرمی پڑ رہی ہے تو اس کے بعد ہماری حمد نہیں کی کیا نام ہے ہم کہیں جائیں اتنی گرم کی وجہ سے یہ ہر خاصو عام کے زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ گرمی نے ہر طرح کا ریکارڈ اس بار توڑا ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ نہ صرف سڑکوں پر بلکہ مارکٹس میں بھی بہت جلدی ہی دکانیں بند ہو جا رہی ہیں جس سے عام جنتہ کو لگاتار پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ موسم کب تک اپنا کہر ایسے ہی برقرار رکھتا ہے کیمرمن دیپک ترپاٹی کے ساتھ ابھیشیک سنگھ لکھنو سمچار پلس اور ادھر بارا نظیمِ گرمی کو مات دینے کے لیے کنوکھی ٹوپی آئی ہے جو دھوپ سے بھی راحت دے گی اور ہوا کے جھوکوں سے آپ کو تر اتازہ بھی کرے گی اس ٹوپی پر سولر پنکھا لگا ہے دھوپ میں جاتے ہی اس کے سولر اس میں لگے پنکھے کو گھومانا شروع کر دیتے ہیں جس سے لوگ دھوپ سے تو بچھی رہے ہیں ساتھی پسینے سے بھی راحت مل رہی ہے اس ٹوپی کا دام چار سو پچاس روپے ہے اور یہ بینگلور سے آئی ہوئی ہے جو کی پوری طرح سے سودیشی ہے یعنی کی موڈی کے گڑ بنارس میں پوری طرح سے میک ان انڈیا پروڈکٹ سولر کیپ چھایا ہوا ہے جس سے لوگ کافی پسند بھی کریں بنارس میں یہ ٹوپی کاس آکرشنڈ کا کیندر بنی ہوئی ہے